موسیقی چطر کلا میں جو کلا کتو ہے وہ کون کون سے دیکھو ریکہ رن رو اور تان انترا جو بھارتی چطر کلا میں جو موکھیل سے کلا کتو ہے وہ کون کون سے ریکہ رنگ رو اور تان اور انترا موسیقی چطر کا نرمان ہوتا ہے کلا کرتی کا روپ ہے وہ سندری افرون بن جاتا ہے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ریکہ کی ریکہ ہے دو بندوں کی دو بندوں کی بیس کی دوری کو ریکہ دو بندوں کی بیس کی دوری کو ریکہ کہتے ہیں ریکہ ہیں وہ کتنے پرکار کیا لے گا سات پرکار کی ریکہ ہے وہ سات پرکار کی کون کون کی ریکہ ہے پڑی ریکہ کھڑی ریکہ کھڑی ریکہ کھرسی ریکہ کونی ریکہ سکرہ کھڑی ریکہ اور ہے دو ہمیں لہر دار اور مرد رہتا ہے یہ پڑھائی ہے تو رہتا ہے وہ کتنے پرکار کیے سات پرکار کیے کونکوم سی ہے صادی پڑی رہتا ہے کیسے رہتا ہے یہ سات پرکار کی رہتا ہے اور انہیں رہتاں کی مادم سے ہم چطر بناتے ہیں اس خیص بناتے ہیں ہے جیسے ایک ریکھا کا کوئی بہن نہیں رہتا ہے ریکھا کو بناتے جاؤ تو کیا اکرٹی کارو لے لیتے ریکھائیں جیسے یہ ریکھا ہے تربوز بن گیا اب دیکھو دوسرا ہے وہ ہے رنگ دوسرا کارو لے لیتے رنگ یا ورنگ پرکاست کے گھن کو کیا بولتے ہیں پرکاست کے گھن کو برن یا رنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے پرکاست کے گھن کو کیا بولتے ہیں رنگ ہوتے ہیں یہ چتر کا لاغن ہوتے ہیں ٹین پرکاست کے برن ہوتے ہیں لاغ الاغ اور نیلا یہ پرکاست کے گھن کو رنگ کہتے ہیں کتنے برکاست کی ہیں پرکاست برن ہے وہ چتر کا لاغن لاغ پیلا ڈلا تین پر آگے پرکاست اور دنیا جو جتنے بھی کبر کنے ہیں اینہی تین کبروں کی مشن سے ہاں بنتے ہیں جیسے دوسرے کبر ہے سیکنڈ تک برن وہ دیکھو لاغ اور پیلے برن کا مشن آپ پتر کرو گے دوموں کو ملاؤ گے تو جو تیسرا کبر آئے گا وہ آئے گا نارن بری کونسا نارن بری یہ تیسرا پرکاست اس کے بعد دیکھو پیلا اور نیلا ان دونوں کبروں کو مشن کرو گے جو تیسرا کبر آئے گا وہ آئے گا آگا اب دیکھو لاغ اور نیلے کبر کا مشن کرو گے جو تیسرا کبر آئے گا وہ آئے گا بین 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 ٹھیک ہے اب دیکھو جو سیکنٹری کبر آئے ہیں جو پرامی کبروں کی اب سے مشن سے جو دویتک کبر بنے ہیں وہ کونکون سے نارن بری ہرا اور بین اور ان کبروں کو کس رنگی ہم رہیں گے سیکنڈری ورن یعنی دویتک کٹیگری کی جو رنگ ہے وہ کونکون سے ہے نارن بری ہرا اور بین اب دیکھو اس کے لاغ ایوڑ رنگی ہے کبر گی وہ کونکون سے ہے بلیک اینڈ وائٹ کارا وہ سہے ان کو چتر کا لاغیں بہتی چتر کا لاغیں ورنوں کی سرنگی میں نہیں رکھا ہے ان کو ایوڑ رنگی سرنگی میں رکھا ہے کالا اور سپے دونوں کدر کیا ہے ایوڑ یہ سرنگی میں آتے ہیں آپ آگے دیکھو روح 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 کسی کہتے ہیں آگا آگا بناتے ہیں اسی کو کیا بولتے ہیں روح بولتے ہیں اور روح کی دشا دینے والی جو ریکھائیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یعنی ریکھا دورہ کوئی بہنسا تیار باتا ہے کوئی آکا تیار باتا ہے اس کو روح بولتے ہیں تو روح کیا ہے باتتے ہوتی کا صبح بھی روح کیا بھائی ہے روح کیا بھائی کیا بھائیتا ہے باتتے ہوتی زنگو کیا بھائیتا ہے صبح بھائیتا ہے روح بھائیتا ہے اور ایک سے ہوتی ہے دو نینی اور اینیم روپ ہے مکہ روپ سے ترکل آئیں دو پتہ رکھے ہیں نیمی اور اینیم نیمی دروپ اس کو بولتے ہیں جس کی دونوں تانے ہیں وہ سمان ہوتی ہے جیسے گلاس ہے بالتے ہیں یہ کیا ہے نیمی دروپ کی سیڑھی ملتے ہیں اور جیسے اینیمی ہے چطرگوز ہے کیتلی ہے یہ کیا ہے اینیمی تو کسی ہی میں آتا ہے اینیمی مطلب جس سے آکرتی کی دونوں تانے ہوتی ہیں وہ ایسے مان ہوتی ہے اس کو کیا بہت دے اینیمی تو جس جس بستو کی دونوں تانے سمان ہوتی ہے اس کو کیا بہت دے ہیں نیمی دروپ جیسے یہ آکرتی ہے ٹھیک ہے یہ گلاس ہے اور گلاس کی دیکھو دونوں کو ڈیوائیڈ دیا دونوں کا اس سیڑ والا بھاگ بھی اور اس سیڑ والا بھاگ دونوں کیا ہے دونوں تانے کیا ہے ان کے سمان ہے تو سمان ہے تو کس سرنگ نمیانے کی اس کو یہ کی دروپ کی سرنگی میں اور اینیمی دروپ کی سرنگی میں اے سمان ہو سمان ہو جیسے یہ آکرتی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی منہ آکرتی ہو جانا ہے کیا تلی اور دونوں کو ڈیوائیڈ کیا دین سے تو ادھر والا بھاگ بھی چاہے اینیمی دروپ پڑی سیڑ والا بھاگ اس سیڑ سے الگ ہے یہ چاہے اینیمی دروپ کی سرنگی میں آتے اینیمی دروپ کا مطلب ہوتا ہے جس بستو کی دونوں تانے میں اے سمان ہو اس کو کیا بولتے اینیمی دروپ اور جس بستو کی دونوں پانے ہو سمان ہو اس کو کیا بولتے اینیمی دروپ ٹھیک ہے آجیو آسان میں اب آجیو دیکھو آجیے کا جو تطویہ ہے وہ کونسا ہے اور دراتل یہ کس کو پاتے ہیں دراتل کے گھن کو بولتے ہیں دیکھو یہ کوئی خانسیا ہے ٹھیک ہے اب ایک کلاگار ہو کوئی بستو کا سرجن کر رہے ہو تو جیسے کوئی بستو یہ منا دی ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس میں جو بیس کا جو اندرار ہوتا ہے بستو کا یہ اس میں آرکو روئی دھاکے سے یا کسی بستو سے ایسے سٹیکچر ڈالتے ہو یا اس پر کارکے اس پر کارکے کیسے بھی اس پر کارکے ڈالتے ہو اس کو کیا بولتے ہیں پوت بولتے ہیں ٹھیک ہے جو کھلے جگہ بچی ہوتی ہے اس کو ایسے اس پر کارکے اس کو کیا بولتے ہیں پوت بولتے ہیں پر پوت مکھی اور اچھت تین پر کارکے ہیں کونسے سرچت پوت دونم ہے انکرت پوت اور تینم ہے پراکت پوت ٹھیک ہے جو پوت ہے کتنے بکار سرچت پوت انکرت پوت اور پراکت پوت ٹھیک ہے دراتل کے گھن کو کیا بولتے ہیں پوت بولتے ہیں اب آگے دو تان تان اسے کہتے ہیں رنگت کے ہنکے تتا جہرے بن کو تان بولتے ہیں کیا بولتے ہیں تان رنگت کے ہلکے گہرے بن کو تان کہتے ہیں تان کسے کہتے ہیں پرنگت کے ہلکے تتا جہرے بن کو تان بولتے ہیں تان ہے تان بولتے ہیں بولتے ہیں تان مددے ہیں چاہرے پرکاس اب دیکھو یہ ہنس کیا ہے اور یہ کوئی بستو بنائی نہیں بولتے ہیں ٹھیک ہے اس سائیڈ سے سوڑی کی کرنے پڑ رہی ہے اور اس سائیڈ سے اس بستو کی چھائیں دیکھائیں دے گی آپ ٹھیک ہے اور یہ بیس کا باگ ہے مددے کا تو اس میں برن ہوگے بستو کی سوندریت سوندریت آلانے کے لئے تو کیا کروگے جیسے بستو کا جو مون برن ہوتا ہے اس میں پرکاس دیکھانے کے لئے سفیر برن کا پریو پریو اس تان اور اس سائیڈ سے ہیں ڈانساو کے تو بلے کالے رہنگ پریو پریو جیسے یہ کوئی مون کلر ہے مانا کہ یہ ہرا کلر ہے بستو کا اور ہرے کلر کے اگر آپ کو چھائیں درسانی ہے تو اس میں بلے کلر نظر کر اس سائیڈ کی جلتان ہے اس میں چھائیں درسان ہوگی ٹھیک ہے جو مددے کا وہا گئے مددے باہر میں کیا ہوتا ہے کہ جو کرنے پڑتی ہے تو اس سائیڈ کو تکم لائٹ ہو جاتا ہے تکم پرکاس دکھائی دیتا ہے اس سائیڈ بستو کی پرچھائی آجات رہتا ہوں کیا برہنگیس میں کالا کس کے ساتھ حریلی ساتھ بستو کا مل برد ہے ٹھیک ہے مددے میں کیا ہوتا ہے نائیو زیادہ پرواس پڑتا اور نائیو زیادہ چھائیں دکھائی دکھائی تو بیس سا بار ہوتا ہے تو اس میں کیا کریں کہ ہم سفیر اور بلے یعنی کالے اور سفیر رنگ کو زوہرہ رنگ ہے تو بستو کا مول برن مانا جاتا ہے اس بستو کا مانتے دونوں برن بستو کرتے اس بستو کا زو انگ کالی کو پورا کریں تک آگے باسم رنگ کی آگے گہرے پرکا یہ بہت 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 مکھے روش تانے مد چاہ پرکاس تین پکار کی اب دیکھو انترہ انترہ اسے کہتے ہیں اب دیکھو انترہ چتر جس چتر گھومی بھی انتر کاری کرتا ہے جیسے یہ انتر گھومی ہے گلازار کی اور اس پہ انتر کاری کرتے اس بستو کو بناتے ہیں اس آرسے کے اور یہ کیا گف آیا ہی انتر گھومی ہے اور اس کو ہم تری آیا بھی انتر کریں گے اس کو انتر کہتے ہیں جیسے کوئی بستو آپ نے بنائی ہے اس پر آرسے انتر میں تو ہوتا ہے کلاکہ جو دور کی نسط ہے وہ اس سوٹی بنائے گا مردی کی نسط ہے وہ انتر آرسے سوٹی بنائے گا سپیس کے آرسے بنائے گا اور جو نجدے کی بستو دھوڑی بڑی بنائے گا اس کو کی بستو انتر آرسے بستو کی بستو کو انتر بھومی چھوٹی درسانہ اور جو نجدے کی بستو بڑی درسانہ جیسے معنی یہ ایک بستو ہے لیکن اس کو چھوٹا دکھائیں گے اس کو بڑا دکھائیں گے تو اس میں کی انتر نظر آئے گا دور سے دیکھیں گے دور سے دیکھیں گے تو کیا دیکھیں گے چھوٹی دیکھیں گے اس کو کیا بولتے ہم انتر بولتے ہیں ٹھیک ہے